اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف شاہد افریدی کا سابق بھارتی کریکٹر گوتم گمبیر کو قرارہ جواب گوتم گمبیر کا علاج ہمارے ہسپتال میں اچھا ہو سکتا ہے بھارت پاکستان کو ویزے نہیں دیتا لیکن میں گوتم کو یہاں کا ویزہ لگوا کر دوں گا شاہد افریدی کی کتاب کی رنمائی کے بعد سنسنی خیز انکشافات شاہد افریدی اور گوتم گمبیر میں نئی بحث چھڑ گئی تفصیلات کے مطابق مایہ ناز پاکستانی آل راؤنڈر شاہد افریدی نے بھارتی کریکٹر گوتم گمبیر کو قرارہ جواب دے دیا ہے شاہد افریدی کہتے ہیں کہ گوتم گمبیر کا علاج ہمارے ہسپتال میں اچھا ہو سکتا ہے بھارت پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیتا لیکن میں گوتم کو ویزہ لگوا کر دوں گا اس سے قبل بھارتی کریکٹر اور حکمران جماعت بی جی بی کی رہنما گوتم گمبیر نے مایہ ناز پاکستانی آل راؤنڈر شاہد افریدی کو بھارت میں دماغی علاج کروانے کی پیشکش کی تھی سابق پاکستانی آل راؤنڈر شاہد افریدی نے سابق بھارتی کریکٹر گوتم گمبیر پر تنقید کرتے ہوئے اپنی کتاب گین چینجرمن کے شفاعت کیے ہیں کہ گوتم گمبیر کے ساتھ ان کی رکابت کچھ ذاتی اور کچھ پروفیشنل نویت کی تھی کرکٹ کے عظیم کھیل میں بمشکل ہی اس جیسا کوئی کردار ہو انہوں نے مزید کہا کہ گمبیر کا رویہ کسی بھی طرح مسابقتی نہیں تھا حقیقت میں اپنے کھیل کے دنوں میں وہ نفی سے بھرپور تھے وہ جس طرح کا برطاو کرتے تھے کراچی میں ایسے بندے کو سڑیل کہتے ہیں افریدی کا کہنا ہے کہ سادہ سی بات ہے مجھے خوش رہنے والے مصبت لوگ پسند ہیں ان کے جارہانہ و مسابقتی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آپ کو مصبت ہونا چاہیے اور گمبیر ایسے نہیں تھے افریدی کی جانب سے تنقید کے بعد گوتم گمبیر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ شاید افریدی تم میں ایک مزاہیہ شخص ہو ایر ہم اب پاکستانیوں کو بھارت میں علاج کے لیے میڈیکل ویزے دے رہے ہیں میں ذاتی طور پر آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا شاید افریدی کی کتاب گیم چینجر میں مزید انکشافات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے جہاں لوگ شاید افریدی کی کتاب گین چینجر کو تنقید کا نشانہ بنا رکھے ہیں وہیں ان کی تعریف کرنے والے افراد بھی موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں